ایک سمیہ کی بات ہے ایک بہت بڑے سامراجعے کا ایک بہت شکتی شالی راجہ ہوا کرتا تھا پر اس راجہ کی ایک بہت بری بات تھی وہ بری بات یہ تھی کہ اگر اس راجہ کے ساشن میں کسی بھی وقتی سے کوئی گلتی ہو جاتی تھی تو سزا صرف ایک ہی ہوتی تھی کہ اس راجہ کے پاس دس جنگلی کتے تھے اور وہ اس آدمی کو جس نے بھی گلتی کری چاہے وہ کوئی بھی ہو ان دس جنگلی کتوں کے سامنے ڈال دیتا تھا اور جو کتے تھے وہ اس انسان کو بہت بری موت دیتے تھے اس انسان کو اس طریقے سے تڑپا تڑپا کر مارتے تھے اس کا ماس پھار دیتے تھے کہ اس انسان کو بہت دردناک موت ملتی تھی اب چاہے گلتی کسی سے بھی ہو سب کے لیے گلتی کی ایک ہی سزا ہے اب سب اس راجے میں بڑے خوف سے رہتے تھے اب ہوتا کیا ہے ایک بار اس راجے کے مہامنتری سے ایک بھول ہو جاتی ہے ایک گلتی ہو جاتی ہے اور وہ گلتی ہوتی ہے حساب کے اندر جب راج کوش کی بات آتی ہے تو حساب میں گلتی ہو جاتی ہے اب جو مہامنتری ہے وہ راجہ سے معافی بھی مانگتا ہے کہ میں اتنے سالوں سے کام کر رہا ہوں مجھ سے حساب میں کچھ گلتی ہو گئی مجھے معاف کر دیجئے پر راجہ بولتا ہے کہ آپ کو تو پتہ ہی ہے مہامنتری ہمارے ہاں گلتی کی صرف ایک ہی سزا ہے اور وہ سزا آپ کو بھی ملے گی آپ کچھ الگ نہیں ہے اگر میں نے آپ کو چھوڑ دیا تو پراجہ کے اوپر بہت گلت میسیج جائے گا میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا اب مہامنتری کو جب پتہ لگتا ہے کہ اسے بھی وہی سزا ملنے والی ہے دس جنگلی کتوں کے سامنے اسے بھی ڈال دیا جائے گا تو راجہ سے بولتا ہے کہ پربو میری آخری اچھا ہے اب راجہ بولتا ہے آخری اچھا ہے پتہو کیا اچھا ہے تمہاری وہ مہامنتری راجہ کو بولتا ہے آپ مجھے سجا بے شک یہی دیجئے گا کہ آپ مجھے کتوں کے سامنے ڈال دینا پر مجھے آپ پندرہ دن کی محلت دے دیجئے آپ مجھے پندرہ دن کے بعد سزا دے دیجئے میں راجہ سے بہار بھی نہیں جاؤں گا میں راجہ کے اندر ہی رہوں گا آپ مجھے سے پندرہ دن کی محلت دے دیجئے میں پندرہ دن اور زندہ رہنا جاتا ہوں اب راجہ بولنے ٹھیک ہے یہ بات میں تمہاری ایکسیپٹ کر سکتا ہوں پندرہ دن کے بعد تمہیں سزا دی جائے گی اب پندرہ دن کے بعد اس مہامنتری کو لائے جاتا ہے اب راجہ خود ساتھ چلتا ہے کہ مہامنتری کو ان کتوں کے سامنے چھوڑ دیا جائے گا اب جو بیڑا ہوتا ہے جس کے اندر اس کتوں کے سامنے مہامنتری کو ڈالا جائے گا مہامنتری کو اندر چھوڑ دیا جاتا ہے پر راجہ دیکھتا کیا ہے اوپر سے کہ مہامنتری کو کتے کاٹ نہیں رہے مہامنتری کے اوپر کتے بھوک نہیں رہے بلکہ اسے چاٹ رہے ہیں اسے پیار کر رہے ہیں راجہ کو سمجھ نہیں آتا اس کے جنگلی کتے کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرتے یہ مہامنتری سے اتنا لگاف کیوں کر رہے ہیں اب راجہ حیران ہو جاتا ہے اور نیچے مہامنتری مسکرہ کے بولتا ہے پربو مجھے پتا ہے آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے آپ مجھے اوپر بلائیں تو میں آپ کو بتاؤں کی کیا ہوا اب راجہ بولتا ہے آؤ اوپر آؤ واپس آب اب اسے دوبارہ سے سبھا میں بولاتا ہے اور راجہ کے سامنے مہامنتری آکے کھڑا ہو جاتا ہے اب بولتا ہے پربو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو آپ نے مجھے پندرہ دن کی محولت دی تھی ان پندرہ دنوں میں میں نے ان کتوں کی بہت سیوہ کری ان کے ساتھ ایک ریلیشن منایا ان کو نہلایا ان کو کھانا کھلایا ان کے ساتھ میں رہا ان کو کھلایا میں نے اور ان کے ساتھ کھیلتے کھوٹتے ہوئے ہماری دوستی ہو گئی اب یہ کتے مجھے نقصان نہیں پوچائیں گے یہ مجھ سے آپ پیار کرتے ہیں مجھ سے پریم کرتے ہیں راجہ کہتا ہے پر میرے وچن کا کیا ہوگا مہامنتری بولتا ہے آپ کا وچن تھا کہ کتوں کے سامنے آپ ڈالیں گے پر آپ نے مجھے کتوں کے سامنے ڈالا انہوں نے کچھ کیا نہیں وہ ایک الگ بات ہے تو راجہ مسکر آ کے بولتا ہے اچھا اب تمہیں چھوڑ دیا جائے مہامنتری بولتا ہے مہاراج میں آپ کو ایک بات اور بولنا چاہوں گا ان کتوں کی تو میں نے صرف پندرہ دن سیوہ کری اور ان کتوں کا ہردے پریورتن ہو گیا اور میں نے جو آپ کے سامراجے کے لیے سالوں کی سیوہ کری آپ نے اسے بلکل اندیکھا کر دیا یہ مجھے بہت برا لگا ہماری زندگی میں بھی ایسا بہت بار ہوتا ہے ہم لوگوں کے لیے زندگی بھر بہت کچھ کرتے ہیں پر جب قدر کرنے کا وقت آتا ہے تو لوگ قدر نہیں کرتے اور کسی کے لیے کچھ دن آپ کر دو تو اس کے لیے آپ بھگوان روپ بن جاتے ہو اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے تو اپنا انسیڈنٹ آپ نیچے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں لوگوں کو بھی آپ کے انسیڈنٹ پڑھ کے بڑی انسپیریشن دلتی ہے اور لوگوں کو بھی سمجھ آتا ہے کہ اس دنیا میں ہر طریقے کے لوگ ہیں اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ ہر طریقے کے لوگ ہیں تو بھی آپ نیچے کمنٹ کیجئے اور فائنلی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو جلدی سے لائک کر دیجئے اور شیئر کیجئے so that آپ کے شیئر سے کچھ اور لوگوں کو بھی ہردے پریورتن ہو پائے فائنلی اگر آپ چینل پہ پہلی بار آ رہے ہیں جلدی سے سبسکرائب کیجئے نوٹیفیکشن بیل پہ کلک کیجئے یہ ایسی ایک بھی ویڈیو آپ مس نہ کریں اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ اپنی کومیونکیشن سکلز کو پولش کرنا چاہتے ہیں اپنی پرسنالیٹی کو ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں تو دیرز ایٹریننگ کورس فیلحال میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہماری ٹریننگ کورس کے اوپر ہم نے آپ کے لئے ایک سکولرشپ آفر بھی لانچ کیا ہے خاص کر سٹوڈنٹ کے لئے تو اگر آپ ایک سٹوڈنٹ ہیں تو آپ ہمارے کاؤنسلر سے بات کیجئے انہیں اپنی ڈیٹیلز دیجئے اگر آپ eligible ہوں گے سکولرشپ کے لئے تو آپ کو اس ٹریننگ کورس پہ بہت زبردست آفر ملنے والا ہے سو فائنلی میں آپ کو سکتے ہیں میں آپ کو سکتے ہیں جو سکتے ہیں وقت آپ کو سکتے ہیں اور گو سکتے ہیں